اور یہ ہے صبح کا وقت ناشتے کا ٹائم ہے اور میرے بیٹا آٹا سان رہا ہے اور یہ دو بار مجھ سے آٹا لے چکے ہیں کیونکہ ان سے آٹا بار بار گھیلہ ہو رہا ہے تو یہ اتنا زیادہ ہو گیا دو بار آٹا ہے ڈالتے ڈالتے کیونکہ میں بہت لیٹ ہو گئی تھی ناشتے میں تو میرے بیٹے نے کہا کہ مممہ میں ہیلپ کرا دوں میں نے کہا آٹی کے نیکی اور پوچھ پوچھ تو میں نے آٹا ساننے کو دے دیا اور وہ آٹا سان رہا ہے دیکھیں یہ آٹا کب تک سنتا ہے اور جب تک آٹا سنتا ہے میں نے سوچا سبزی چھیل لیتی ہوں اور یہ میں نے آروئی بہت ہی مشکل سے چھیلا کیونکہ آروئی چھیلنا مجھے بہت برا لگتا ہے اور یہ آٹا آخر اپنے فائنل لک پہ پہنچ گیا اور یہ تھا اس کا فائنل لک اور پھر اس کے بعد میرا ناشتہ بن گیا تو اور میں شکنجی بنانے کی تیاری کر دی تھی یہ کچھے آم تھے اس کو میں نے کوکر میں بوائل کیا دو سی ٹی میں نے اس کو لگائی ہو یہ آسانے سے بل گیا اور اس میں یہ جائے گا ون ٹیو سپون زیرہ ڈاک سالٹ وائٹ سالٹ اور یہ شوگر آپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے تو ڈال دے وان اگر آپ کو ڈائپیٹک وغیرہ کی پرابلم ہے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں یہاں پر پودینہ بھی چاہتا ہے لیکن پودینہ میرے پاس نہیں تھا تو میں نے سکپ کر دیا اور بس اس کو اچھے سے آپ کو میش کر لینا ہے اور جس کے یہ چھلکے ہوتے ہیں عام کے اگر کسی کو لو وغیرہ کا اثر ہو گیا ہو تو ان کے یہ ہاتھ اور پیر کی ہتیلیوں پر مل دیا جاتا ہے تو یہ بہت ہی ان کو آرام ملتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ یہ ہٹا کے پھیک دیں اور پھر یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اس میں ہم زیرہ نمک چیزیں ملائیں گے اور پھر اس کو ہم اچھے سے چھان لیں گے کسی چھانی سے تاکہ جس میں ریشے ہیں وہ ایک دم بلکل کلین ہو جائے اچھے سے ایک دم اور یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے اور اس کو لوگ پناہ بھی بولتے ہیں اور شیکن جی بھی کہ میں پھر ڈیابیٹک ہیں تو میں ان کے لیے نکالنے کے بعد میں اس میں شوگر ملاؤں گی یہ رائے یہ مجھے ویڈاوڈ شوگر اور ایک شوگر والا ہے بس اور یہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے کھانا وغیرہ آسانی سے ازم ہو جاتا ہے اور یہ ہے میرے گھر کا ایک ایریا جو میں اس کو بہت دین سے سوچی تھی اسے سوٹ کروں اسے کچھ اریجنل پرانٹ سے میں سجاؤں اس کو صفائی کریں گے اور اس کو سجائیں گے اریجنل پرانٹ سے ارٹیفیشل پرانٹس سارے یہاں پر جو رکھے ہوئے اس کو ہٹائیں گے اور یہ سٹور روم میں بہت دین سے انماری پڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچے کیوں نہ یہاں پر میں اس کو رکھے اس میں اریجنل پرانٹ سے اس کو اچھے س سجاؤں اور یہ ویڈیو پورا دیکھیں گے کیونکہ ابھی مجھے جانا ہے ایک ایک ایگزویشن میں جو کپڑوں کی لگی ہوئے وہاں پر بوٹکس جو ہوتے ہیں ان کے انہوں نے لگا رکھی یہ ایک ایگزویشن بہت اچھی سامان ہے تو وہاں پر جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے دیکھتے ہیں وہاں پر کیا کیا ہے اور آپ کو بھی دکھائیں گے وہاں پر کیا کیا ہے اس لئے ویڈیو پورا دیکھیں گے اس کی بلکل مت کیجئے گا فینس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں گے آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور ویلکم بیک مائی سیکنڈ بلوگ یہ نیو بلوگ ہے یہ دیکھیں یہ ہے سپائیڈر پلانٹ جو بہت ہی اچھا ہوتا اور اس کو لگانا بہت آسان ہوتا ہے تو بیبی پلانٹ وہاں پکے گناہ چاہم لگا ہے اس کے سب گملے میں بہت آسانی سے لگ جتے ہیں وہاں بہت اچھے پلانٹ ہوتا ہے یہ انوائرمنٹ کے لئے بھی بہت اچھے ہوتا ہے یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں انٹیرئر کا کام کرتے ہیں یہ پلانٹ ساب بہت ہی پہارے لگتے ہیں یہ بہت ہی پورے گملے میں بھر سے جاتے ہیں تو اس طرح کے پلانٹ ہمیں ضرور لگانے چاہیے اور میں آپ کو کسی دن دکھاؤں گی ٹیلیس گارڈن میں میں اپنا دکھاؤں گی وہاں پر میں نے بہت سارے پلانٹ رکھے ہوئے اور میرے بالکنی میں بہت سارے پلانٹ ہے تو میں آپ کو سارے پلانٹ دکھاؤں گی بھی فیلال تھوڑے سے پلانٹ جو ہم انڈور رکھ سکتے ہیں جن کو مطلب سن کی لائٹ ڈائریکٹ نہیں ملے پر جسے کہتے ہیں نا ہمیں شاڈو چاہیے سن لائٹ کی تاکہ ان کی جو پتیاں ہیں وہ جل نہ جائیں تو یہ وہ سارے پلانٹ سے جنہیں ہم آرام سے لکھ سکتے ہیں انڈور اور یہ ہے اس کا فائنل لپ آپ یہاں پہ ہم آرام سے بیٹھ سکتے ہیں پہ سکتے کیونکہ یہاں پر لائٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے سن لائٹ کی یہ اتنی روشنی جو آرہی ہے یہ سن لائٹ کی روشنی آرہی ہے اور اچھے کاسی روشنی آگے آپ کو میں اس کا نائٹ ویو بھی دکھاؤں گی جو میں نے ریکارڈ کیا تھا کہ یہ نائٹ ویو میں یہاں کب پر یہ کیسا لگے گا اور یہ رہا اس کا نائٹ ویو اور چلیے اب چلتے ہیں ایک زیشن میں یہ دیکھیں یہ غرارہ اتنا پیارا تھا یہ پراک سٹائل کی اس کی جمپر تھی اور نیچے پرنک کلر کا غرارہ اور اس کا روبرٹہ بہت ہی خوبصورت تھا بہت خوبصورت تھا میں آپ کو کیتا خوبصورت تھا اگر جیسے فنکشن وغیرہ اور پارٹی ویر ڈریس is a perfect ڈریس تھی اور کوئی بہت زیادہ اس کی پرائز نہیں تھی 3000 یا 4000 کے خریب تھا اور ایک یہ شل ٹائپ کی جمپر تھی اس کے ساتھ یہ کیے بھی غرارہ اسٹائل تھی بہت ساری پلازو پین جمپر روبرٹہ بہت پیارے پیارے ایک یہ غرارہ تھا سب کارٹن کے غرارے ہیں گرمی والے کوئی بھی ایسے نہیں تھے کہ آپ پہن نہیں سکتے اور آرام سے آپ گرمی میں فیسٹیول میں کہیں بھی آپ کو جانا ہے کسی فنکشن میں کوئی اس پانسر میں کوئی فنکشن